مادمک شچہ پرشد نے یو پی بورٹ کے ہائی سکول اور انٹر میڈیٹ کی پرشاہ 2019 کے پریڈام شنیوار کو گوشت ہو گئے گورکپور کے چھات چھاتراؤں نے اچھا پردرشن کیا ہائی سکول میں 80.07% پرشاہرتی پاس ہوئے جبکہ انٹر میں 70.06% پرشاہرتی کو سفلتا ملی نقل کو لے کر سختی کے چلتے ریزلٹ کو لے کر ترہ ترہ کی آشانکائے تھی لیکن ریزلٹ اب اچھا سے کافی بہتر رہا شنیوار کو آئے پریشا پرڈام کو لے کر کارمل انٹر کالج میں ہائی سکول اور انٹر کی چھاترائیں پریشا پرڈام کے لیے کالج کیمپس میں بے سبری سے انتظار کر رہی تھی جیسے ہی مادمک شچہ پرشد نے پریشا پرڈام گوشت کیا پریشا پرڈام کا انتظار کر رہی کارمل اسکول کی چھاترائیں پرڈام دے کر خوشی سے جھوم اٹھیں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے کارمال انٹر کالیج کی ہائی سکول اور انٹر کی چھاتراؤں نے کہا شکر نیوز سے بات کرتے ہیں ایسیم ایسیم نی چاہاں انتے ہیں انتے ہیں جائر کامی ماکم ماکم آپ کو دیکھنے کے لئے کہ آپ نے کیس طریقے سے پڑھائی کیا آپ نے کیا روتین تھا مونس زبا تو عرام کرتے ہیں آپے طرح لیلیزت чет travelling گفتتے ہیں ممم Mechan ekipرون Oh how to support ہا88 اچھیپ کٹ پلDE کو سریدوا گا جیسیسیہ Cruz یہ خلائنڈ۔ ہم نے کاؤی پرسکت بھیجموع شمع شمع کرد ہے 92 آستا سنگ 89 ام ہاں بس کونسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے اور زیادہ نہیں کچھ تھا بس انگل وہ میں پورے یہ بس کونسنٹریٹ پڑھائی کی پڑھائی میں نے کی تھی سیون آرز سب زیادہ مجھے سپورٹس اپنے پیرنٹس سے تھے اور ٹیچرز نے بھی میری بہت ساتھ دی اپنے مامی بابا کو انیتی تیواری ایٹی فائیف میں پورے مطلب پورے سال میں نے پڑھائی کیا ڈیلی روٹین میں مطلب جو ٹیچرز پڑھاتی تھی اس کو جا کے ریوائز کرتی تھی ڈیلی روٹین میری شردی مامی بابا کا فل سپورٹ رہا ہے فل سپورٹ بینا مامی بابا ٹیچرز کا بھی فل سپورٹ رہا ہے ٹیچرز ٹیچرز میند کی پھر ہم نے میند کی میری مامی بابا کو سریا پال سریا آپ نے کس طریقے سے کیا 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 سرپ ٹیچرز جیسے کہ کہیں ویسے ویسے فالو کرتے گئے ہیں مجھے فل پہل سپورٹ رہے کے بعد مجھا مجھے سے کیا 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 — اسظاشون کو بالکے اور پڑا ہار ہم آق師 mat بے آہنچ جیسی صحانک ہو گی امید 85 یک پاکڑ تیز ہے جیت نہیں ہی سی طرح میں نے Studio آپ کی شکری سے کسی پشش کرpop ایٹی پرسنٹ آپ نے کنی پرسنٹ پایا ہے؟ ایٹٹی پرسنٹ کیس طریقے صاحب نے تیاری کیا کیا روٹین رہا ہے؟ ٹیچرز کے بتایا ہے وہ پہ چلے جیسا ٹیچرز نے بولا ایسے کیا آپ نے ایک سکس کے لئے کس کو کرتے دینا چاہتا ہے؟ اپنی نالی کو سر صبح اٹھتے تھے تو پڑھتے تھے پھر اس کے بعد خاپی کے پڑھنے بیار جا دے مطلب میرا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں تھا میرا جب من کرتا تھا پڑھتے تھے مطلب پھر پورے مطلب دن میں کم سے کم چھ گھنٹے سے زیادہ آپ اس کے سکسس کو لئے کس کو کرتے دینا چاہتے تھے؟ سر میرے ممی پاپا اور میرے ٹیچرز کو سنےہا گپتا اس نے آپ نے ایک سکس پرسنٹ پایا اور کس پر کے ساکتے جاری کرتے تھے؟ 78.2% ویسے ہائیہ 79 گیا ہے تو کومرس کے سٹریم میں یہی سب سے زیادہ ہے اور ہم لوگ اور زیادہ لاتے تھے پر اس بار شاید چیکنگ کے وجہ سے کچھ ایلیکشنز اور آل تیاریاں تو بیسکلی ٹائم ٹیبل وائس کرنی چاہیے کیونکہ اس سے اچھے سے ہوتا ہے پراکٹس اور سب کچھ اپنے پیرنٹس کو اور پھر ٹیچرز کو اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا سنےہا شریباستب اسنےہا کی طریقہ تیاری کرتے تھے اور کیا روٹین ہے روٹین تو خیر ایسا تھا نہیں لیکن جب بھی پڑھتے تھے تو دھیان سے پڑھتے تھے کوئی ٹائم دیکھ کے نہیں پڑھا کرتے تھے کہ یہ میرا اتنا ٹائم ہو گیا تو اب بس اب نہیں کرنا ہے تو جو بھی پڑھا ہے سکول میں بھی جو ٹیچرز نے پڑھایا ہے وہ بہت دھیان سے پڑھا ہے بہت کنسنٹریٹ کر کے پڑھا ہے سو یا آئی ویل گیف دس کردیٹ تو میرے ٹیچرز اور میرے پیرنٹس آگے چل کے مجھے بینک پہ پیو کا پوسٹ لینا ہے شیوانکی گپتہ بس جو پڑھایا جاتا تھا سکول میں اور کوچنگ میں اسے ریوائز کرنا اور ہاں میں اپنے جو بھی پرسنٹیج آیا اس کا سارا کریڈٹ ٹیچرز پیرنس اور افکارس فرنس جنہوں نے ہمیں بہت مدد کی پڑھنے میں ان سب کو دینا جاؤں گے سی اے بننا ہے دپی کا پڑھے دپی کا آپ کی طریقہ تیاری کرتے ہیں 83% میری تیاری بس کونٹنسلی سٹڈی کر رہتے ہیں بریک روٹین کچھ تھا آپ کی طریقے سکر رہتے ہیں ہاں سبب چار بجے اٹھنا اس کے بعد بڑھائی امیت انترٹینمنٹ رگریشن سب سے پہلے ممی پپا اس کے بعد کامل ٹیچرز سسٹر کیا فول ان کا انکرےچ کرنا دیلی آگے آگے میرا ابھی تو فیلال کو سوچا نہیں ہے لیکن فیلال تو ابھی گریجویشن شیانش شراسطہ شیانشی آپ نے کھینے پر سکتایا اور کس طریقے سکتے دیاری کرتے ہیں میں نے 81.5 گین کیا ہے بٹ میں نے اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کیا تھا کیونکہ میں نے اس سے زیادہ ہارڈوک کیا تھا بٹ اس بار کیونکہ ہم لوگوں کا اس بار انسی آٹی سے ہو گیا ہے تو سیلیبس چینج ہونے کے کارات تھوڑی پرابلم تو ہوئی ہے بٹ دیرے دیرے کبر کر لیں گے ایکچولی گورنمنٹ کو میرے ایک سجیشن بھی ہے کہ ہم لوگوں کو پرسٹیر اور جو پرسٹیر ملتا ہے ٹویلتھ میں گیا ہے بچے اور جو ابھی ٹینتھ میں گیا تھے ان کا نئی چینج پہنا چاہیے تھا جیسے ہم لوگوں کا بائیو کی سیلیبس میں ایک یونٹ ہے پلان فیجولجی جو ابھی بہت امپورٹنٹ ہے بٹ ہم لوگوں کا سیلیبس چینج ہونے کے کارات نہ فرسٹیر میں پڑ پائے نہ سیکنڈر میں پڑ پائے تو اسے کامٹیشنز میں ہم لوگوں کا پرابلم ہوگی اپنی روٹین کیا بنایا ہے سیر ویسے تو سکول کا ہم لوگوں کا کارمل لے تو ریگولر جانے کیونکہ یہاں پہ روز پڑھائی ہوتی ہے پھر گھر جا کے تھوڑا دیر انجوئی کرنا ہے تو کرو پھر ایک گھنٹہ اسی بات پھر اپنی پڑھائی واپسے پھر رات تک مجھے زیادہ پسند پڑنا میں صبح اٹھنا نہیں پڑ پاتی تو میں رات تک پڑھو اوویسلی میری پیرنٹس میری ٹیچرز اور اوویسلی گھوڑ تو ہیں ہی ساتھ میں بس پانڈے میں نے 76 پرسند پایا میری ایکسپیکٹیشنز تو 80 اب تھی بٹ کچھ کمی رہ گئی ہوگی اس مجھے سے سب سے پہلے تو میں اپنے ٹیچرز کو دینا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے انہیں کے بدولت میں اتنا پائی ہوں اور پھر میری پیارنٹس آگے میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں امرتہ سنگھ امریکہ آپ نے کنی پرسند پایا 75 پرسند میں کیا کرتی تھی کیسے پیسے ریگلر یہاں کلاسیس اس کے بات جانگ بات تھوڑا ریسٹ کرنا پڑھنا پھر پڑھنا میری پرنٹس بہت سپورٹ کرتا ہیں منہ کو بہت زیادہ اور پھر ٹیچرز بہت کرتے ہیں تو اس پر اتنا آگیا اپنے ممی پاپا کو مجھے میں اپنے پرسنٹ پائیا ہے میں سیونٹی پرسنٹ پائیا ہے شکریہ میں کا زیادہ ساتھ تو اور میرا ساتھ ساتھ پر خراب ہو گئی تھا اسی وقت پرسنٹز کریں گیا ہے اور باقی سارا انسان پرسنٹز کیس آپ سمیوائے سیروںٹین کو سلاگلے کلاسز اور جوٹیٹرز بتائیں انہی کیوں فولو کرنا اور پھر گھر پر اپنی محنت کرنا سب سے پہلے کرڈیت میں پاپا کو کیونکہ میرے پاپا نے ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کیا ہے ہر طرح سے اگر مجھے کبھی کبھی کم مارک سے ملائے کبھی میں فیل بھی ہوئی تھی لیکن میرے پاپا نے مجھے ہمیشہ موٹیویٹ کیا ہے ہر چیز کے لئے اور اس کے بعد سیکنڈ کرید میرے سائے ٹیچرز کو کیونکہ ہمیشہ اویلیبل رہتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ میری ہر ملہب ہر قیری کو وہ لوگ پوری کرتے ہیں کارمل کے ٹیچرز بہت اچھے ہیں سب کرید میری پیرنٹس کو اور میری ٹیچرز کو سر میں تو آئیز بننا چاہتی ہوں میں ماز پیم سے تھی اب آگے آٹ سے پڑھوں گی بردہ پروین ہے میرا ایٹی ٹو پرسنٹ آیا انٹرمیڈیٹ میں اور میں بہت کونٹینیوس تیاری کیا کرتی تھی بینہ کسی بریک کے اور روز میرے خیال سے چھے سے سات گھنٹا پڑھنا ضروری ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ میں ایٹی پرسنٹ آباب لانے کے لیے میں اپنا کرید سب سے پہلے تو میرا ہارڈ ورک ہے اس لیے میں اپنا آپ کو دوں گی دوسری بات گارڈ پھر میرے پیرنٹس اور ٹیچرز میں آئیز بننا چاہتی ہوں اور میں یہیں امید کرتی ہوں کہ آگے اور سکسیسفل ہو پاہوں